بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے ہم نے پہلے دسکشن کی تھی کہ ہم اس سیریوز کو آگے چلائیں گے تو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے کانسٹرکشن ورکس میں سے وہ آر سی سی ورکس ہے اور یہ ایکٹیویٹی ایکسیکشن گائیڈائنز وہ ہم نے شروع کی ہے ایکسکیویشن سے آگے جاکہ اس کو ہر ایک ایکٹیویٹی کو ہم ایکسپین کریں گے تو اس میں آج ہم جو بات کریں گے کہ ارسی سی کام میں پری ایکسیکشن پلیننگ کیا ہے اس کے بعد جونک ایکسیکشن اور آخر میں پوسٹ ایکسیکشن پلیننگ کیا ہے تو ارسی سی ورک چونکہ بہت اہم ہے اور مین جو ہمارا سٹکچر ہوتا ہے وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے سٹکچر سٹیبلیٹی جو ہیں وہ آرسی سی ورک کے کوالیٹی کنٹرل پیڈی بینڈ کرتی ہیں تو اگر آرسی سی ورک میں کوئی ایشیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پورا اوہرال سٹکچر آپ کا وہ سٹیبل نہیں ہے اور اس میں مسئلے آ سکتے ہیں فیوچر میں تو اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں کنکریٹ کا جو کام ہے وہ چاہیے فوٹنگ میں ہے کالمز میں ہے یا بیمز میں ہے یا سریب میں ہے یہ انتہائی اہم ایکٹیوٹی ہے اور اس کو میں میرے حساب سے اس کو بہت زیادہ ویٹیج دینے شاہی ہے سپرویجن میں کہ اگر سٹیل اور آرسی سی کنٹرول ہو جائے تو سٹکچرل سٹیبلیٹی کافی اس میں کور ہو جاتی ہے تو اس میں آج ہم موٹی موٹی باتیں کریں گے تاکہ سائٹ کے اوپر جو انجینئرز ہیں ان کے لئے سپرویجن میں آسانی ہو اور وہ آسانی سے ان موٹی موٹی باتوں کو اگر اڈاف کریں تو انشاءاللہ آئے ہو کہ کافی چیزیں اس میں کور ہو جائے گی پہلے تو جو انجینئرز ہیں اس کے لئے کنکریٹ کام کے کام شروع کرنے سے پہلے جو باتیں ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وہ کنکریٹ ایکٹیویٹی کے لئے جو چکلسٹ ہیں وہ کیسے اس کو اپرو کرے گا سائین کرے گا تاکہ سوائیوٹس کو آناکے پہلے سائٹ انجینئرز probably faire کنکریٹ گНе ب completamente ہے سٹیل فیور باتیں کمپکیسسسنی باب پرشناہ رکھنے سے پہلے سٹیل کا کام کمپکیٹ ہے اپ رکھنے سے پہلے آپ کی آپ کے لئے کا مسکح lean عمل ہے پہلے کنکریٹ کا معلوم کریں گے کہ آپ کی کنکریٹ کی والیوم کیا ہے تاکہ آپ اس کیلئے ریکوائیڈ مٹیریل کو کلکولیٹ کر سکیں تو والیوم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کتنا آج کام کروں گا میری کنکریٹ کی والیوم کتنی ہے اور اس کے لئے پر تیسری جو ہے مٹیریل کے اس کیلئے مٹیریل جو ریکوائیڈ کے مٹیریل جیسے سیمنٹ سینڈ وارٹر جو ہے وہ کتنا ریکوائیڈ ہے جو مٹیریل کے بارے میں جو چپٹر ہے اے سی آئی کا چپٹر نمبر تری وہ اس میں کافی دیٹیلز ہیں تو جیسے سیمنٹ ہے تو سیمنٹ کے لئے اسٹی ایم سی ون فائف زیرو ہے اس کے مطابق اس کو چھک کریں گے سینڈ ہے وارٹر ہے اس کے علاوہ اگریگیٹس ہے تو اگریگیٹس میں اسٹی ایم سی ترٹی تری جنرلائز وہ گائیڈ لائن اس میں گیون ہے تو اگریگیٹ کے لئے انجینئر کو اسٹی ایم سی ترٹی تری دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ جو سٹیل رینفورسمنٹ ہے تو سٹیل رینفورسمنٹ ہے اے سکس ون فائف اس کے لئے ہے تو انجینئرز کو کم از کم یہ اس کو مطابق کرنا چاہیے کہ وہ اس مطابق ہے کے نہیں اس کے بعد مشین ڈی میں سائٹ کے اوپر اگر مکسر مشین وائبریٹر لیفٹ وغیرہ یہ ویل کنڈیشن میں ہونی چاہیے تاکہ ایگزیکشن کی دوران پر ایشو نہ ہوکے لیفٹ کام نہیں کر رہا یا مکسر مشین کام نہیں کر رہا اس کے بعد مین پاور سکل آن سکلڈ آر ایس پر ریکوائرمنٹس مین پاور آپ کے پاس موجود ہے کورنگ مٹیریل پلاسٹک شیٹ شوڈ بھی دیر فار سیفٹی ان کے سپرین اگر موسم وغیرہ خراب ہے تو اس کا امرجنسی بیس پر آپ کے پاس کورنگ شیٹ ہونا چاہیے مٹیریل میں نے عرض کیا پہلے کہ مٹیریل کے لئے چھپٹن نمبر تری ہے اے سی آئی کا اس پر کامی ڈیٹیل ہے انجینئر کو چھپٹن نمبر تری پڑھنا چاہیے کہ اس میں مٹیریل کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہیں اس میں جو مین چیزیں سیمنٹ ہے رینفورسمنٹ ہے اگریگیٹس ہے اور ایڈمکسٹر وغیرہ ہے سورس کیا ہے سٹرن کیا ہے سائز کیا ہے ویریفائیٹ ہونا چاہیے اگر سائٹ کے لئے ایڈمکسٹر چاہیے ایڈمکسٹر کی مختلف پر ٹائپس ہے یہ اے سی آئی 3.6 اس کو کور کورک کرتی ہے اس میں کچھ ایڈمکسٹر ہے جو ایر انٹریلنگ میں ایڈمکسٹر ہے وہ اے سٹ ایم 2 6 0 کورک کرتی ہے اور پھر کچھ Water Reducing ہے کچھ Retarding Admixture ہے کچھ Accelerating Admixture ہے کچھ Water Reducing & Retarding Admixture ہے کچھ Water Reducing & Accelerating Admixture ہے تو یہ ASTM 494 اس کو کور کرتی ہے تو انجینئر کو یہ پڑھنا چاہیے ASTM 494 کو تاکہ یہ اگر Admixture اس میں ضروری ہے تو اس میں اوکر لیں اگر کوڈ ویدر ہے تو کوڈ کے لئے کوڈ اپنے ریکوائٹ ہے یا ہارٹ ویدر کے لئے اپنے Admixture ہیں تو یہ سٹرنگ کے لئے انہانسمنٹ کے لئے الگ ہیں تو یہ پہلے انشور کرنا چاہیے کہ آویلبل ہے کے نہیں مکس ڈیزائن جو ایک بہت اہم وہ ہے ایک بہت اہم ضروری چیز ہے مکس ڈیزائن ریپورٹ انجینئر کے پاس آویلبل ہونا چاہیے اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ مکس ڈیزائن آویلبل نہیں ہوتا سٹرنگ دیا ہوتا ہے سٹرنگ تو سٹرنگ کے لئے جو پروپوزڈ ریشو ہے آپ کے پاس وہ ڈیپائن ہونے چاہیے کہ میں نے اس سٹرنگ کو اچھیب کرنی کے لئے کونسی ریشو ریشو استعمال کرنی ہے اس میں ایک بہت بڑی کنفیوجن ہے مکس ڈیزائن میں کہ کبھی کبھی مکس ڈیزائن تو موجود ہوتے ہیں لیکن وارٹر سیمن ریشو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کے لئے کتنا پانی چاہیے اگر سپوز میں وان ٹو فور یوز کر رہا ہوں یا وان ٹو فائف تری اس کر رہا ہوں تو اس کو ہم ایک ڈیلتین کہتے ہیں یا وان ٹو ٹو یوز کر رہا ہوں تو اس کے لئے ریشو ٹھیک ہے لیکن اس میں وارٹر سیمن ریشو بہت بڑا رول ہے تو مکس جو لیب ہے اس سے مکس ڈیزائن ریپورٹ آئی گی اس میں منشن ہوگا کہ اس میں اگر آپ کی سٹن فور تاؤزن پیز آئی گی یا فائف تیزر پیز آئی ہے تو اس کے لئے کتنا وارٹر سیمن ریشو ہے اور کتنا اس کے لئے مکس ڈیزائن ہے تو یہ ضروری بات ہے تاکہ انجنلس کے باتی پہلے سے آویلیبل ہو اس کو پڑھ لیں ڈرائنگ میں ڈیزائن نوٹ کو پڑھ لیں یا ڈیزائن ریپورٹ کو پڑھ لیں اس میں ہی منشن ہوگا اور مٹیرل ٹیسٹنگ ٹولز جیسے سلمس کون وغیرہ کیوب سیلنڈر وغیرہ وہ آویلیبل ہو سائٹ پہ اور اس جو والیوم ہے کنگریٹ کے حساب سے اس کے حساب سے ہم یا جو سائٹ انجن ہے وہ سیلنڈر چونکہ پریپیر کرے گا تو کنٹرول وارٹر سیمن ریشو ای سٹینڈر ٹول شوڈ بی پریزنٹ ایڈ سائٹ سائٹ کے اوپر پلانٹ میں تو ایسو نہیں ہوتا پلانٹ میں تو چونکہ کنٹرول وارٹر سیمن ریشو اور مکس دیزائن فالو ہوتا ہے لیکن سائٹ کے اوپر اگر مکس سائٹ کے اوپر ہو تو پھر اس میں پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹول سٹینڈر ہونا چاہیے تاکہ اس کو کنٹرول کر سکے سیمن ریشو انگیزے ہیں انہیں فالو ہوتا ہے اپنے مکس سائٹ کے اوپر چاہیے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو کنکریٹ اکٹیوٹی شو کرنے سے پہلے ضرور ہے اب جب آپ نے کنکریٹ علاو کیا اور کنکریٹ کرام شروع ہو گیا تو آپ نے کون سے چیزیں سائٹ پہ دیکھنے ہی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے اس کو سائٹ کے اوپر انشور کرنی ہے مطلب انجنیر کو سارے ورکرز کو بریف کرے گا پہلے کہ مطلب کیسے ہم کوالٹی کنٹرل سائٹ پر کریں گے کیونکہ ورس کرد اگر صحیح مینج ہو اور وہ تجتیب سے ہو تو پھر آسان ہوتا جائے اگہ سنسیمیں کتہ ہوتا ہے کہ پانی کا جو ریشو ہے سمن میں وہ رینڈمی لوگ ڈالتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ تو ایک سٹینڈرڈ ٹول کو متعین کریں اس سٹینڈرڈ ٹول کو وہ کریں بندے کو ایک ٹرین کریں اس کو بدائیں کہ آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے اور مٹیریل کے ڈالنے کا بھی کہ ایک ٹول ہو مطلب آپ مٹیریل جارے تو مطلب ویل بیروز ہے یا کوئی ہدگاڑی ہے یا جوبی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہونا چاہیے اس کے لئے مکسنگ ٹائم کا مطلب ہے کہ مکسر مشین اس کی ریوالیوشن اس کا ٹائم ہے وہ ضروری ہے کہ مکسنگ ٹائم اس میں ریوالیوشن ہوگی مکسنگ ڈرم میں تو کم از کم ڈیرڈ منٹ سے دو منٹ تک جو نارمال سپیڈ ہے اس میں ریوالیوشن ہونی چاہیے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہی ڈالتے ہیں کنگریٹ کو تو بہت زیادہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بس ڈالنے کے فورن بعد تیس سیکنڈ بعد اس کو واپس ڈالتے ہیں تو اس کو انف ٹائم نہیں ملتا کیمکل ایڈکشن کیلئے تو مکسنگ ٹائم کا خیال لگ جا رہی ہے انجینئرز کو تیار ہو گیا آپ نے کتنے ٹائم میں اس کو اپلائی کرنا ہے تاکہ اس کی جو سٹین ہے وہ بھی سہی ہے انیشل سٹنگ ٹائم بھی اچھیب نہ ہو اور اس کا جو پرپس ہے وہ بھی سہی گین ہو سکے تو اپلیکیشن ٹائم اور مکسنگ ٹائم یہ بہت ضروری ہے انشور کرنا کام کے دوران کنکریٹ پورنگ ہائٹ شوڈ نہ ایکسیڈ ٹو میٹر اور سکس پیٹ آوائیڈ سگریگیشن آف کنکریٹ تو ایک عام بات ہے کہ جب آپ اونچی ہائٹ سے کنکریٹ کو کرائیں گے تو اس میں سگریگیشن کی چارس میں زیادہ ہے سگریگیشن میں چونکہ ڈینسٹی کی وجہ سے جو جو ڈینس پارٹیکلز ہیں جیسے کرش وغیرہ ہو گیا وہ پہلے نیچے آئیں گے اس کے بعد سین اس کے بعد سیمنٹ اس میں وہ سپریشن آپ پارٹیکلز ہو گیا اس کو سگریگیشن کہتے ہیں تو یہ سگریگیشن کو آوائیڈ کرنے کیلئے ہائٹ زیادہ نہیں ہونے جائے تاکہ ہائٹ یونیفارم مکس ہو پورنگ اپ کنکریٹ سم سمنٹ مکس وارٹر شود بی اپلائید ھونڈ کنکریٹ اور برگ وال پر گود باانڈنگ ایک پرکٹس ہے کامن سنس کی بات ہے کہ جب آپ پرانے والے کام پر نایے شروع کریں گے فلد کو پلے لیا ورن پاہتا ہے کیا انہیں پاہتا ہوں وہ ہے چک وارٹ سمنٹر شود بی اس پر لیمت اور سیم شود بی مینٹین پر آل میکسنگ یہ وہی بات ہے وارٹ سمنٹر شواری بات میکسن تائم شود بی سٹرکلی چکت سیم ویبریٹر شود بی یوز پرپرلی بائی ایکسپرد اور سکرد ورکر تو آئید سگرگیشن ایس ویلیس ہنی کم بیگ تو آگسر لوگ ویبریٹر یوز کتا ہے لیکن ایسے یوز کتا ہے کہ ان کی وجہ سے مزید سگرگیشن ہوتی ہے اور فائن فارٹیکلز اور سمنٹ ایک جگہ جم ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ویبریٹر میں یہ ایشو ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو ویبریشن تو کریں گے لیکن یہ ویبریشن کو جیسے جو فائن فارٹیکلز ہے وہ ایک جگہ جم ہو جاتے ہیں تو زیادہ ویبریٹر کو ایک ساتھ زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کنکری سلینڈر شود بی فیلڈ فرم ڈیفرنٹ بیچیز ویڈ نو پرائیر نوٹس اور سلینڈر جائے ہیں جیسے ایس ای ای کے مطابق آپ نے سلینڈر کو بڑھنا ہے تو سیمپلز کم از کم تین کم از کم دو یا تین سلینڈر بڑھ لیں تاکہ اور اس اوپر پر نشان ہو ڈیٹھ ہو ٹیسٹنگ کیلئے کنکریٹ کا کام ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پوسٹ اگزیکوشن پلیننگ پوسٹ اگزیکوشن پلیننگ میں جب آپ کنکریٹ کا کام پورا ہو جائیں اگر سپوز آپ کالم کی کنکریٹ کر رہے تو کالم کی کنکریٹ جب ہو جائے فریش میں تو اسی ٹیم آپ اس کی پلمنگ اور آلائیمنٹ چک کر لیں اسی فریش کنکریٹ کے دوران ایک گھنٹے میں پچاریس منٹ کے بعد تیس منٹ میں آپ اس کنکریٹ کو کسی بھی طرف موڑ سکتے ہیں موپ کر سکتے ہیں اس کو آلائیمنٹ کر سکتے ہیں سیدھا کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک دفعہ یہ پلمنگ میں نہ ہو اور یہ ہارڈ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا کوئی فائنہ نہیں ہے تو یہ میں نے جو بات لکھی ہے آلائیمنٹ ان ورٹیکریٹی شوڈ بھی چکڑ یہ بہت اہم بات ہے کہ اکثر کنکریٹ کے پورنگ کے دوران جو فارمورک ہے وہ کسی طرف ٹیلٹ ہو جا جائے تو اس ٹیلٹ وہ تو کام کے دوران ویبریشن کے وجہ سے یا اور کر اس کو زیادہ اس کی لوڈنگ ایک سائٹ ہوتے ہیں تو کالمز کی یا بیم کے اس میں فرق آ جاتا ہے حصوصاً کالم کے میں بات کرو تو کالم کی ورٹیکریٹی اس پریش کنکریٹ میں ایزی ہے اس کو مینٹین کرنا اگر آپ نے کنکریٹ پور کی ہے اور اسی درانات آپ کو ممتب کوئی ویبریٹی رولر وغیرہ واحد میں لگاتے ہیں یا مشین نہیں تو اس میں چانس ہے کہ آپ کا کنکریٹ وہ گرے ہو جائے کیورنگ مست بھی کنٹینیوڈ اپتو اس مینیم آف سیون ڈیز سیون ڈیز سٹنگ اپ کنکریٹ عام بات ہے کہ کیورنگ ضروری ہے سے ت VRší میں جامل اور جاز ڈیز سیون ڈیز سر پور بچیک کردی جمار beads گرات جوی رات پور بشید تحالی کرنگ جوی تمشید ت کہدي درانات پوری کنکریٹRLV جز سواری کریں کیورنگ بانLぞ because جیتب find、 ایکثی کے لئے capital، روز زیادیimmtور زیادی پوریگ جمع بھی آدید چیز سید کرنگیرد مرور شایئے ہی انگیروں کے لیے ہی چائر زیادہ کیلے اور جو رو پاکے ہیں اللہ شایئے ہمارہ کیلے لیسے کچھ سترین تقدرین ان کے لیے کوئی سترین انجیزوں کے لیے درین کیلے درین کیلے اور پس کیلے شایئے ہمارے کیلے تکرین کے لیے ، اس سلام علیکم